موسیقی 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 بہت خوش ہے میں تو ہائی کورٹ سے ہم کو گھر دینا چاہیے ہم لوگ کو جینے کا یہ کرنا چاہیے انیدہ دائی آپ تو خود پیٹشنر ہے اس کیس میں آپ دو سال سے جو ہے وہ کورٹ میں آپ لڑ رہی ہیں آپ پتائیے ہم تو بہت خوش ہے کہ بھی ابھی سرکار کو گھری دینا ہی پڑے گا ہماری پلکشن کتنی لیں گے وہ سرکار نے سوچنا چاہیے گریب لوگوں کو بخش کرنا چاہیے جان کیونکہ یہ اپنے ادھیکار مانگ رہے ہیں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ہمیں سرکار سے نہ سرکشت گھر چاہیے انہا اوبصرہ نہیں چاہیے ہمیں سرکشت گھر چاہیے اور جلدی سے جلدی سے لوگوں کو کافی مشکلوں بھرا رہا ہے کئی بار انہیں وعدے کیے گئے تھے کہ انہیں ماہول سے نکالا جائے گا اور کئی بار یہ وعدے توڑے بھی گئے ہیں ہمارے درشکوں کو ذرا بتائیے کی سب سے پہلے ماہول کے جو نیواسی ہے وہ سڑکوں پر کیوں اتر آئے جبکہ انہیں گھر دیا گیا تھا ماہول میں کیا ضرورت آن پڑی کی انہیں سڑکوں پر نکال کر یوں آندولن کرنا پڑا اور ان کی جو مشکل بھری لڑائی تھی اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں جی قوتہ یہ اگر ہم دو ہزار سترہ کی بات کرے تو یہ سارے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سینئر سٹیزن سے لے کے بچے تک یہ تانسا پائپ لائن جو ہے ابھی ودھیا ویار میں وہاں پہ آجو باجو میں یہ گھروں میں رہتے تھے تانسا پائپ لائن کے پروجیک کام شروع کرنے سے پہلے ان کے سارے گھر توڑے گئے اور گھر توڑنے کے بعد ان کو یہاں پہ بی ایم سی اور سٹیٹ گورنمنٹ نے ماہول میں دو ہزار سترہ میں جو ہے وہ موف کیا تیس ہزار لوگ مطلب پانچ ہزار پانسو فیملیز کو یہاں پہ ماہول میں لائے گیا تھا اس کے ایک مہینے کے بعد ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف بیس میٹر دوری پہ ہے بی پی سی ایل ریفائنری تو صرف بیس میٹر کے دوری پہ یہاں پہ کافی ریفائنریز ہے اور کیمیکل فیکٹریز ہے اس کے چلتے جو ہے ان کو سکن ڈیزیزز بیماریاں جو ہے وہ ایک ایک کر کے شروع ہونے لگی آستما سے لے کے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ سکن ڈیزیزز شروع ہونے لگی ہم خود ہم نے خود وہ ان لوگوں سے بات چیت کی لوگوں درشکوں تک وہ ہم نے کہانیاں پتائی کہ کس طرح سے یہاں پہ ٹی بی سے لے کے آستما کینسر ریسپیریٹری پرابلم سب چیزوں سے گزر رہے تھے ان لوگ نے کافی دروازے کھٹ کٹ آئے جو ہے چیف منسٹر کے کھٹ کٹ آئے بی ایم سی کے کمیشنر جو تب تھے جو ہے میتا ان سے بات چیت کی انوائیمنٹ منسٹر بٹ کسی نے ان لوگ کی بات سنی نہیں تو مارچ دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے بومبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آئے اور اس کے بعد جو ہے ڈیر سال کے بعد آج فیصلہ آیا ہے کہ ان کو تین مہینوں کے اندر جو ہے یا تو ان کو بھاڑا دے دیا جائے یا تو ان کو دوسری کہیں رہنے کی صوبیدہ دے دیا جائے جی دیشا اور ایک سوال سنکشیپ میں جواب چاہیں گے کیا آپ سے بات ہوئی ہے ان سبھی لوگوں سے چونکہ پندرہ جار روپے کی بات کی جاتی ہے پندرہ جار روپے میں آج کی تاریخ میں مومبئی میں کہاں پہ یہ لوگ رین پر جائیں گے کہاں پہ ان کا وسیرہ ہوگا نیا اگر جگہ انہیں ڈھونڈنا ہے تو ان کے ان کی کلپنا میں ایسی کونسی جگہ ہے جہاں پہ وہ جانا چاہیں گے جی میں مندار یہ سیدھا سوال ان سے پوچھتی ہوں بکرز آخر میں یہ جو ہے وہ گھر ڈھونڈنے جائیں گے اگر آپ کو پندرہ ہزار روپے دے دیے جائے گا سیکیورٹی ڈپاؤزٹ 45,000 روپیز کے ساتھ آج مومبئی جیسے شہر میں آپ کو لگتا ہے پندرہ ہزار میں آپ کہاں کہاں جانا پریفر کریں گے کیونکہ اتنی مہنگائی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا پریوار ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ پندرہ ہزار روپے کے ساتھ کیا سرکار تو پندرہ ہزار دینے نہیں جائتی ہے اگر شاید وہاں سپرینگ کورٹ خیشیں گے شاید لگتا ہے کیونکہ وہ لوگ کچھ گریبوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کیونکہ بولتے ہم دیں گے دیں گے لیکن دیتے نہیں اگر پندرہ ہزار آپ کو ملے تو آپ کہاں جانا چاہیں گے نہیں جس جگہ ہم رہتے تھے اسی جگہ آجو باجو میں جائیں گے اور ہمارا خود کا اور پیسہ ڈال کے ہم اچھی جگہ رہے رہیں گے جب تہاں سرکار گھر نہیں دیتے تب تہاں پیسہ اوپر کا ڈال دیں گے اور ہمارا جان تو بچائیں گے یہی کریں گے ہم لوگ تو یہ سارے لوگ ودیا ویار کرلا گھاٹکو پر بینڈ رہے ایسے تانسہ پائپ لائن کے آجو باجو علاقوں میں رہتے تھے تو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار کے طرف سے ان کو پندرہ ہزار روپے دیے جائیں گے تو وہ کچھ اپنا اوپر سے ڈال کے وہی جگہ پہ رہنا پریفر کریں گے کیونکہ لوگوں کا سکول جو جوبز وہ سب اسی آجو باجو جگہ پہ اور کلین ایر جو ان کو اچھی ہوا ہے اٹلیسٹ وہ وہاں پہ ملی جائے گی اور آخر میں مندار قویتہ میں یہ چیز بتانا چاہوں گی کہ آج بومبے ہائی کورٹ کی آرڈر میں سپیسیفکلی یہ کہا گیا ہے سرکار کو کہ اگر آپ جب تک ان کے لیے پرمنٹ ہاؤزنگ نہیں ڈھونڈتے ہیں تب تک آپ کو ان کو بھاڑا دینا چاہیے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ایک یا دو سال میں ختم ہو جائے گا یہ جو پرمنٹ ہاؤزنگ ہے وہ بھی بومبے ہائی کورٹ نے ڈیریکٹ ہی ہے سرکار کو ان کو دینے کے لیے تیدشاہ بہت بہت شکریہ ساری جانکاری کے لیے مندار جی ہاں اور میرے ناؤ نے مہراشتر کے سی ایم دیویندر فرنویس سے ماہول کے معاملے میں ہوئے وکاس کے بارے میں پوچھا اس پر مکہ منتری نے کہا کہ پہلے وہ آدیش کو دیکھیں گے اس کے بعد اس پر جواب دیں گے ماننی مچھے نائلے نے کیا کہا یہ مجھے پتا نہیں ہے میں پتا کر کے اس پر جواب کروں اور آج نیشن ناؤ پر ہم بات کرے گے دیش کے بچوں کے سرکشاہ کے بارے میں یوں تو اب بچوں کا ریپ کرنے والے درندوں کے لیے موت کی سجا کا پراؤدان ہے پر اسے کڑے قانون کے باوجود بچوں کے خلاف ہو رہے جرم بدت سور چل رہے ہیں جی مہاراشر کے کلیان میں ایک سات سال کی بچی کے ساتھ دس مہینوں تک حیوانیت کی گئی یو پی کے ہاپڑ میں چھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کو مارنے کے لیے برنے کے لیے چھوڑ دیا گیا یو پی کے ہی کوشمبی میں سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا پر پولیس نے اس کی مدد تک نہیں کی اور ایک کے بعد ایک درہ دینے والی گھٹناوں کے بعد آج نیشن ناؤ میں ہمارے سوال ہے کیا بچوں کو نشانہ بنانے والے درندوں کو موت کی سزا کا پراؤدان بے اثر ثابت ہو رہا ہے جی کیا بچوں کے ساتھ ہوئے ریپ کے ماملوں میں آروپ ثابت کرنے کی دیر میں یا جو کمی ہو رہی ایسی گھٹناوں کو بڑھاوا دے رہی ہے یہاں اور سب سے اہم سوال ہے اس دیش میں بچوں کی سرکشا کیسے سنشچت کی جا سکتی ہے یہ سوالوں کو لے کر مندار سیدھے چلتے ہمارے پینل کے پاس ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے بین رائے پورو ڈی جی پی رہے چکے اتر پردیش کے آنند اپادیا ہے جڑ رہے آڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ اور بیمبر ہے ہیومن رائٹس لو نیٹ ورک کے بینا رمانی ہمارے ساتھ ہے ڈیزائنر ہے سوشل اکٹویسٹ ہے راہل ترویدی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے جو کی بی جی پی کے پروکتہ ہے یہاں پر شروع کریں گے بینا رمانی آپ سے ہم نے آج آپ کے سامنے تین ایسے کیسز رکھے لیکن یہ آپ کو بتا دے کہ اس طرح کے کئی کیسز ہمارے سامنے روزانہ آتے ہیں آخر کیسے ہم ہمارے بچوں کو سرکشت رکھ سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ہونے کے باوجود یہاں پر کانون کی درجیاں اڑائی جا رہی ہے کسی کو کانون کی پرواہ نہیں ہے یا ڈیتھ پینلٹی یہاں پر انیفیکٹیو رہی ہے بلکل بلکل انیفیکٹیو رہی ہے کیوں کہ کانون کی کچھ رسپیکٹ ہی نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے ہوئے کتنے کانون کو الٹایا جا رہا ہے اور کہنے والا کوئی نہیں ہے پولیس ٹیم جو ہے سرکشہ دینے کے بدلے میں وہ بلکہ انیمی نمبر ون خود بن جاتے ہیں اور میں نے کئی بچوں کو ہماری جو پروگرام پری نام کے پیپل اگنس ریپ ان انڈیا ہم مدد دیتے ہیں ہمارے پاس نیوز آتی ہے بچی کی ریپ ہوتے ہم بھاگتے ہیں کبھی ہسپیٹل کبھی پولیس ٹیشن کبھ کورٹ دیکھتے ہم جگہ جگہ ہر قدم پہ یہی دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا کیس کو جو ہم سول کرتے کرتے ہمیشہ کسی نہ کسی وقت پہ پولیس آکے الٹا دیتی ہے کیس کو ریپس کے ساتھ ان کو مدد دیتے ہوئے کچھ کاغذات بدلی ہو جاتے ہیں اور سو کانون پہلے سب سے پہلے ہوتا ہے پولیس کے ہاتھوں میں اگر انگلینڈ میں جائیے تو سب کا بیس فرنڈ ہوتا ہے پولیس من کسی بھی گلی کسی بھی جگہ انگلینڈ میں آپ کھو جاؤ کہیں بھی آپ دیکھتے مند میں یہی آتا ہے کہ کہیں کئی پولیس مل جائے کوئی پولیس مل جائے ہمیں مدد مل جائے گی اور یہ انڈیا میں در لگتا ہے آؤ خطرہ دیکھو تو پولیس والا آ گیا یہ ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے اپنے کانون کو ہم کیسے ٹھیک کریں اور یہ اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ دباؤ دینا چاہیے پوری دیش کو مل کر یہ ہمیں مانگ دینی چاہیے کہ جو پولیس من ہے اس کی ٹریننگ جو شروع ہوتی ہے پہلے سب سے ان کو یہی سمجھانا چاہیے کہ ہم نے ریسپانسبلیٹی لے رکھی اس نیشن کے بچوں کے یہی حالاتیں ہو رہی ہیں اور سپیشلس پولیس من ہونے چاہیے الگ الگ ٹرائمز کے لیے جی بالکل اور بچوں کے ٹرائمز کے لیے بہت خاص پولیس فورس ہونی چاہیے تو یہ ٹریننگ دینا بہت ہی ضروری ہے اور ایک اور میں دیکھتا جو میں نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں ان کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں بائی فیملیز کے ساتھ میں سب مادرز جتے ہیں all the mothers of children all across انڈیا must learn not to trust anybody کوئی انکل آیا کوئی پروسی آیا کوئی میرے بچے کو دیکھنے میں جل آیا یہاں سے جلدی سے سبزی لے آتی ہوں یہاں یہ کرتی ہوں اور اسی وقت سمجھو کہ good bye کر دیں نا بچے کو کوئی یہاں آج کل مہولے میں especially in the last six eight years بینہ جی اس مدہ پر آئیں گے ضرور آپ کو پوچھیں گے لیکن اس کے پہلے ایک جو اہم سوال اور جو مدہ کویتہ نے بھی اٹھایا تھا بیندرہ آپ کو پوچھنا چاہیں گے جس قدر سے ہم ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم ہمیں یہ آشا تھی کہ بہت کڑا کانون آنے کی وجہ سے یہ جو اس طرح کے جو واقعے اس میں کمی آئے گی لیکن دکھائی دے رہا ہے کہ بہت زیادہ ماملے سامنے آتے ہوئے دکھ رہا ہے اور اس میں کوئی جو ڈر کا جو ایک ملی ہونا چاہیے تھا جس طرح سے ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بھی ڈر پیدا ہوا نہیں دکھ رہا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ کانون اور کڑا ہونا چاہیے یا پھر اس پورے کڑے کانون کے پرتی آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں ایک پرانی کہاوت ہے سیویرٹی آپ پنشمنٹ سے زیادہ سرٹینٹی آپ پنشمنٹ ڈیٹر کرتی ہے تو یہ کانون اور کڑا بناتے جائے اور کانون اگر لاغو نہ ہو پائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بیسے بھی فانسی یا مرتو دند تو ایک بر بر کانون ہے یہی بات ہے نہیں ہم ہم سرٹینٹی کسی طرح سابیت کر سکے کسی طرح سے ہم سرٹینٹی سابیت کر سکے کسی طرح سے ہم سرٹینٹی سابیت کر سکے که پنشمنٹ ہوگا پنشمنٹ وہ لائف پرزنمنٹ بھی ہو سکتا ہے دس سال کا بھی ہو سکتا ہے سات سال کا بھی اگر اسے ہم لاگو کر سکے تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی بہت فرق پڑے گا ایک اچھی بات ابھی اٹھائی گئی ہو جو پولیس کے جنرل ریفارمز کی بات ہے تو دیش کی جنتہ کو مانگ کرنی جائے پیپلز فرینڈلی پولیس بنیں پولیس ایک ایسا انسٹیوشن ہے جس سے آپ کا روچ ساپکہ پڑتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی بڑا اندولن جنتہ کی طرف سے ہوا ہوگی پولیس کا چریترو پولیس کا سبھاؤ اور پولیس کا مزاز بتلا جائے یہ جو بچوں کے ساتھ اپراد ہو رہے ہیں اس میں تو خیر پولیس کی جو بات کی گئی وہ تو صحیح ہے ہی ہے لیکن بچوں کے پڑوسیوں کو بچوں کے پریوار والوں کو بچوں سے جن کا روچ کا ساپکہ پڑتا ان کو بھی زیادہ سمویدنشیل ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ہم کو ایک مومنٹ چلا کر کے لوگوں کو ایڈکیٹ کرنا پڑے گا یہ ایک بڑی افسوسناک استطیق ہے جیسا ابھی کہا گیا کہ کسی پر وشواس نہ کیا جائے ہمیں تو سکھانا چاہیے بچوں پر بچے وشواس کریں لیکن اب ایسی استطیق آ گئی ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا پڑھ رہا ہے کہ انہیں کسی پر وشواس نہیں کرنا چاہیے بچوں کے ماں باپ کو کسی پر وشواس نہیں کرنا چاہیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماج ایک کتنی خراب استطیق میں پہنچ گیا ہے بہرحال یہ ایک ایسی سمجھتیا ہے جس پر سب کو سمویدنشیل بننا پڑے گا عزالتوں کو بھی زیادہ سمویدنشیل ہونا پڑے گا وکیلوں کو بھی زیادہ سمویدنشیل ہونا پڑے گا پولیس تو ایک ایسی سمسطہ ہی ہے جسے سمویدنشیل ہونا چاہیے اور سماج کے دوسرے تپکوں کو بھی جو آس پڑوس کے لوگ ہیں پریوار کے لوگ ہیں بچوں کے شکشک ہیں بچوں کے ساتھی ہیں ان کو بھی سمویدنشیل ہونا پڑے گا جی آنند اپادیا کیا آپ بھی سہمت ہے کہ death penalty بھی یہاں پر ان حیوانوں کو ڈرانے میں ڈرانے کا کام نہیں کر رہی ہے ڈیٹرینٹ نہیں ہے اس طریقے کے crime میں دیکھیں اگر آپ ڈر کا ساشن قائم کرنا چاہیں گے تو ڈر کا ساشن کوئی پریائی نہیں ہوتا ہے اور وہ کوئی سمسطہ کا سمادھان نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ already death penalty ہے لیکن جیسے ابھی رائے صاحب نے کہا کہ certainty of punishment ہونا چاہیے اور certainty of punishment کے لیے main چیز ہے کہ investigation جو پولیس کا جو کام ہے investigation کے لیے ایک police authority specially الگ ہونی چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے ہمارے sections ہیں پاکسو لگا دیتے ہیں IPC کے severe punishment کے sections ہیں لیکن پولیس station کے وہی ادھکاری ان کا investigation کرتے ہیں جرورت اس بات کی ہے کہ investigation کے لیے ایک الگ branch ہمیسہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آج ہمارے جو courts ہیں وہ cases سے اتنے over burdened ہیں ان کے اوپر اتنا اتیدک بھار ہے کہ جلدی جلدی casesوں کا نپٹارہ نہیں ہوتا ہے بھلے آپ fast track courts بنا دیتے ہیں لیکن آج judges کی سنخیہ اتنی کم ہے اور ان کے اوپر ایک judge کے اوپر cases کی سنخیہ اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا جلدی نستارہ نہیں ہو پاتا تو صرف آپ punishment کتنا بھی بڑھاتے جائیے punishment بڑھانا کسی سمسیا کا سمادھان نہیں ہے اور دوسری ایک بہت important چیز ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ کپڑے پہنو یہ کپڑے نہ پہنو تو آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے کہ ان کا نیتک آچرن کس طرح ہو آج آپ پوری جو سکھا پڑھالی ہے سکھا پڑھالی کو دیکھ لیجیے کہ اس میں نیتک سکھا کہیں نیتک سکھا کا پوری طرح سے ابھاؤ ہے تو بچوں میں اگر آپ نیتک سکھا پہلے چرن سے ہی نہیں آپ ان کا بیجار اوپن کریں گے تو یہ سمسیاں ایسے ہی پیدا ہوتی رہیں گے جی راؤلت ریویدی سب سے اہم مددہ اس پورے بات میں سامنے اُبھر کر نکل رہا ہے اور جو سامنے ہمارے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کیس پینڈنسی ہے لگاتار دکھا گیا ہے کہ ریپ کیسے جو ہے پورے دیش میں اور پاکسوں کے تحت جو کیسے سے ایسے ایک لاکھ چھاست چھاست ہزار ماملے ہیں جو ماملے ابھی تک پینڈنگ ہے اور اگر ڈلی کی بات کرے تو سات ہزار دو سو ستاتر کیسے سے ایسی ہے جو پینڈنگ ہے اور مہاراست ہمیں انیس ہزار نو سو اڑھ سٹ ایسی کیسے سے جو پینڈنگ ہے یہ پینڈنگ کیسے کا جب تک نپٹارہ نہیں ہوتا ہے تب تک جو جو ایک خوف ہونا چاہیے کانون کو لے کر وہ خوف بھی یہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف کانون بنانے سے ستی میں بدلہ وائے گا ہمڈار آپ نے بلکل صحیح کہا اور مجھے جیسا لگتا ہے میں جو سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے جگھن نے اور سب سے گھرنیت کوئی اپراد ہے تو اس طرح کا ماملہ ہے یہ جو ریپ کا ماملہ ہے بلدکار کا ماملہ ہے اور خاص کر جو نبالک بچیوں کے ساتھ سال ساتھ سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ مانسی گروپ سے وچھپت لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزے ہوتی ہیں ان کا ضرور کہیں نہ کہیں اس میں دیکھئے بی جی پی سرکار کے طرف سے دیکھے تو ایک الگ سے منترالے سرکار نے بنا لیا مہیلہ اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے وکاس کے لیے اور لیڈی بارہ سال سے نیچے کے بچیوں کے ساتھ اگر یہ اپراد ہوتا ہے تو ان کے لیے موت کی سجا کا پردھان بھی کر دیا قانون میں دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ اس پہ بحث ہونا چاہیے اور جو جو جوڈیسیاری سیکشن ہے جوڈیسیاری سیکشن میں فاسٹ ٹریک کوٹ کا ہونا بہت جلوری ہے خاص کر ایسے معاملوں میں کیونکہ یہ بات ست ہے کہ جب تک قانون تو بن گیا ہے لیکن جب تک اس قانون کا یا ایک پروہاو نہیں جائے گا یہ ایک پکش ہے دوسرا پکش یہ ہے کہ اکثر کیسوں میں یہ دکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا جاننے والا آس پاس پڑوس کا لشتے دار ہی ہوتا ہے ایسے معاملوں میں خاص کر چھوٹے بچوں کے معاملوں میں ایسے میں جہاں بچیوں کے پریوار کے یا ان کے گادینز کو اپنے بچیوں کو گروم کرنا پڑے گا سکھانا پڑے گا یہ صحیح بات ہے کہ اب کسی پہ بشواس مد کرو وہیں ہمیں پڑوسی کے ناتے یا اپنے آس پاس بھی یہ جمہداری دیکھنی پڑے گی کسی دوسرے کے بچے کے بھی اگر کوئی آدمی بہلا رہا ہے فسلا رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے وہاں پہ ہم انبھی گرہ جاتے ہیں اپنے آنکھوں پہ ہم پٹی بان لیتے ہیں یہ بہت غلط ایک سماج کی پرثہ چل رہی ہے جس سے دور کرنا پڑے گا اور سماج کو آگے آنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو آگے آگینے پڑے گا کیونکہ ایسے cases میں maximum cases میں یہ دیکھا گیا ہے اور صرف اور صرف قانون میں بدلاؤ لاکے قانون کو اور قڑا کر کے کیونکہ موت کی سجا سے زیادہ قڑا قانون کیا ہو سکتا ہے جی ایک تو ہونا چاہیے کہ اس کے لئے فارسٹیک کوٹ ہو راہول تریویدی یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں اس پر چرچہ کرنی چاہیے اور کوٹ میں جو پینڈنسی ہے جو سالوں تک کیس چلتی رہتی ہے اس پر سوال ضرور اٹھانا چاہیے لیکن پولیس کے رول پر بھی کیا ہمیں سوال نہیں اٹھانا چاہیے کوشنبی کے کیس کے اگر بات کرے جہاں پر سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے اس کیس میں جب پیڈیتا گئی تھی پولیس چیشن کیس درج کرنے کے لئے وہاں پر دو پولیس کرمیوں نے دو پولیس کرمیوں نے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کمپلیننٹ کا آروپ ہے کہ دو پولیس کرمیوں نے اس کے ساتھ برا ویہوہار کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان پر ایکشن بھی لیا گیا ہے کئی ایسے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کیس کے بعد کیسز میں کی جب پیڈیتا کمپلین درج کرنا چاہتی ہے تو پولیس کمپلین تک نہیں لکھتی کیا آپ کو نہیں لگتا کی شروعات اس پولیس سے ہونی چاہیے اگر کوئی کوئی مہیلہ کوئی ویکتی اگر جاتا ہے جاتی ہے کہیں پر کمپلین لے کر تو بینا کچھ سوال کیے سب سے پہلے کمپلین درد ہونا چاہیے اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس معاملے میں پولیس کو زیادہ شموید سل بننے کا ضروری ہے کیونکہ باقی معاملوں سے یہ بلکل الگ ہے اور اس میں پولیس اگر سمجھ در سلطہ نہیں دکھائے گی تو شاید اس طرح کے جو اپرادی ہیں ان کو اور صحب ملے گا کیونکہ سرکار کا کام ہے کانون بنانا لیکن ان کو implement کرنا اور اگر اپرادیوں کو سلاکھوں تک پہنچانا یا سجا تک پہنچانے میں پولیس کی بھومی بہت مہت مہت ہوتی ہے اور پولیس کو اس کے چلتے اب یہ اس طرح کی گھٹنا زیادہ آتی بھی دکھ رہی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو سکولز ہوتے ہیں یا پھر پیرنٹس ہوتے ان کے بیچ میں بھی اور اچھا تعلیمین ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جو کلیان کی گھٹنا ہے وہاں پہ بھی پندرہ منٹ بیچ کا فاصلہ تھا جہاں پہ لڑکی اس رکشہ کا انتظار کر رہی تھی اسی کے سمیں پچھلے آٹھ مہنے سے اس کے اوپر اتیچار کیا جا رہا تھا بہت ہی کسے سنتے ہیں ہم لوگ ایک ان کو ضرور ایڈکیشن منسٹری میں کانون بنانا چاہیے کہ from age 7 کے بھئٹ 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 سنتے ہیں بھئٹ 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 انسٹر بھئٹ ان ridies سوڈ سب کو ایک دول تیچ اٹھ سب کو ہیڈوی سوڈیج ہے مرڈی مرڈی من اگلی سوڈ سوڈیج ہے سوڈیج ہے سوڈیج ہے مرڈیج سوڈیج تیجول تیجور اربی بھی غ Jackson علاق اپنی جو ژرل سے مثل کے لئے نمائی حسین شاہد اس علاقے ہیں جب ملتون ہیں اس سب سے زرف اپنی علاقے ہیں اطلاق شروعوں کو ملتون ہیں یہ تعالیٰ کے لئے مطلب ہے جنگ تعلیٰ لئے حسن میں جو کاری کے لئے گاریاں تعلیٰ علاقے ہیں every child should be given ہماری جو اس وقت ملک جو ہماری country ہو گئی ہے in last 10 years میں I am watching it I am sure if you pay attention and observe دیکھو گے کہ Indians کی جو minds بہت بری طرح نیچے گری ہوئی ہے آتے جاتے راستے پہ crimes ہو رہے ہیں اور instead of stopping and helping لوگ جمع ہو جاتے ہیں enjoying it and taking out their phones and taping it to go viral to become popular in being in adding to criminality they want to gain popularity and that has become the newest thing at every Indian's mind you do not see this in other countries we have to worry about who we in India are becoming because there is no proper law and order and the policing does not exist اور یہ بھی میں نے سنا ہے for a policeman to get a job he has to collect a lot of money and pay the bribe to enter the police force بینا ربانی وہ الگ مدہ ہے بینا ربانی وہ الگ مدہ ہے اس پر بات کریں گے لیکن all of these are connected everything is connected جی مانتی ہوں لیکن آنند اپادیا ہے آپ کی نظر پھر اس conviction rate پر لانا چاہتے ہیں ایک سوال پر دس جی آنند اپادیا ہے آپ کی نظر صرف پھر سے اس conviction rate پر لانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے ریسرچ کے مطابق قریب 29% کیس میں ہی convictions ہوئے ہیں اور یہ پاکسو کی نہیں سارے rape cases کی بات کریں پاکسو جس کا ایک بڑا حصہ بھی ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس میں آپ کو سب سے بڑی ذمہ داری کس کی لگتی ہے conviction میں court کی ذمہ داری ہے یا police کی ذمہ داری ہے اور کیا fast track courts اس کی دوا ہے lack it is the police lesser rate of excuse me lesser جی جی آرن جی دیکھئے جو یہ lesser extent lesser percentage of conviction ہے ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے مقدمے داخل داخل ہوتے ہیں وہ سارے سچ نہیں ہوتے پہلے بات تو آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ جتنے مقدمے داخل ہوتے ہیں وہ سب سچ ہوتے ہیں جہاں تک جونائل کے بات ہے وہاں اس میں آپ پکڑ سکتے ہیں کہ 90-95% مقدمے سچ ہوتے ہیں سارے مقدمے سچ نہیں ہوتے ایک تو ان کی وجہ سے بھی conviction rate کم ہوتا ہے دوسری چیز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو specific investigation ہونا چاہیے آپ دیکھیں گے جب پولیس بھرتی ہوتی ہے تو ان کی criteria کیا ہے بھرتی کی انہیں دوڑ نکالنا ہوتا ہے ان کی physical جو structure ہوتا ہے وہ particular اس کے حساب سے ہونا چاہیے لیکن ان کو investigation جو ہے وہ normal پولیس کو سکھایا نہیں جاتا آپ اگر سوچیں گے کہ سارے officers investigation کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے پولیس کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ investigation کا ایک بہت اہم رول ہوتے ہیں چونکہ انہیں قانون کی برابر جانکاری نہیں ہوتی انہیں specific investigation کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اس لئے بہت سارے لیکنہ ایسے چھوڑ جاتے ہیں investigation کے دوران جو trial میں بہت فیکل ثابت ہوتا ہے اور prosecution کا case کمجور ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑا ریجن یہ ہے اگر آپ ان کو train نہیں کریں پروپر investigation کے لئے تو پروپر training کے ابھاو میں یہ جو conviction کا ریٹ ہے یا پروپر training specific training as per the law even policeman کو بھی law کی جانکاری ہونی چاہیے اگر آپ بھلے چاہے وکیل کی درشتی سے ہو سکتا ہے لیکن جب آکڑے ہمارے سامنے آتے عام آدمی کے نظر سے ہم ان آکڑوں کو دیکھتے ہے تو ایک ستیتی جو ہے وہ بھائیوہ ہے ایک طرح سے اگر ستیتی کو آنکھ نہ چاہے تو ستیتی میں یہ دیکھ رہا ہے جیسے آپ کہ رہے ہو کہ جھوٹ کیسز بھی اس میں ہو تو ان کا بھی نپتارہ ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ نپتارہ نہیں ہو پا رہا ہے اور اتنے لگادار آکڑے بڑھتے دیکھ رہے تو یہ جو بات ہے اس کو توجہ نہیں دینی چاہیے بلکل بلکل اس کا قارن جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ترین آپ کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہوں گی اگر وہ ترین نہیں ہوں گی تو وہ لیکنہ چھوڑیں گی اور آپ کا جو ٹرائل ہوگا ہوتی ہے چونکہ وہ ٹرین نہیں ہوتے آپ کی جو بھرتی ہوتی ہے وہ نارمل سپاہی کی بھرتی ہوتی ہے نارمل پولیس مین کی بھرتی ہوتی ہے انہیں پروپر ایجوکیشن لاؤ کی دی نہیں جاتی ہے سب سے بڑا کنوکشن ریٹ کم ہونے کارن یہ ہے جی آہ ویان رائے کیا آپ بھی مانتے ہے کہ پولیس کی ٹرین میں کئی نہ گئی کھامی رہ جاتی ہے اور اس وجہ سے یہ کنوکشن ریٹ اتنا کم ہے دیکھیں آپ یہ بحث دوسری طرف چلی گئی مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سمویدن شیر مدی پر بات کر رہے تھے اور وہ پولیس ٹرین پولیس پہ آگئی اس پوری کڑی میں پولیس شروعاتی پارٹ ہے چھوٹا سا پارٹ ہے اس کے بات جو وقلہ سابان کا رول ہے جو لائیر جو کرتے ہیں عدالتوں میں جس طرح سے ماملے کھچتے ہیں چار سال تک چھوٹے چھوٹے پر اس میں ٹلتا جاتا ہے اور چھوٹے سال لگ جاتا ہے گواہ کیسے ہوسٹائل ہوتے ہیں یہ بہت سارے بدھے ہیں میں سمجھ کرنی ہے پولیس میں جو بات کرنی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پھر ایک سیشن رکھنا پھر جی یہ ایسا مددہ ہے جس میں سارے سٹیکھ ہولڈرز فیل ہوتے پولیس بھی فیل ہوتی ہیں پیرنٹ فیل ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے مجھے لگ رہا یہ زیادہ سمجھ مددہ تھا جو دوسری طرف چلا گیا جی ایک اور سوال اور پھر آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سرکشت رکھ سکتے لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری سوال راہول ترویدی سے یہاں پر سپریم کورٹ کا ڈیریکشن ہے کہ آپ سپیشل کوٹ بنائیں فاسٹ کوٹ بنائیں پوکس یعنی جو بچوں کے ساتھ بلات کار ہو رہا ہے ان معاملوں کو جلدی سے جلدی سلجھانے کے لیے اس پہ کیا سٹیٹس ہے سرکار کے طرف سے کیا ایکشن لیا گیا ہے سرکار نے سارے ہائی کوٹ کو اور جو بھی سمبندی جو ایجنسی ہیں ان کو اس کے لیے آل ایڈ ایڈوائی بھیج چکے ہیں کیونکہ یہ ماملہ جو ایڈی ایڈوائی ایڈوائی بڑی ہے تو اس پہ سرکار بہت زیادہ دباؤ نہیں بنا سکتی لیکن سرکار کے طرف سے سرو چنیالے کے جو نبالک بچیوں کے ساتھ یا کسی بچے ہو یا بچیاں ہو جو بھی ہو نبالک کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے جو بلدکار کے ماملے ہوتے یا یعن اتھوڑن کا ماملہ ہوتا ہے میرا پھر سے کہنا ہے سرکار اس ماملے کو لے کر گم بھی سرکار نے موت کی سجا کا بھی پر بہدان کیا ساتھ ہی ساتھ مہلا اور بہت آنن جی آپ مانتے جو فاسٹ ٹیک کوٹ سونے چاہیے جیسے راہول جی بتا رہے ہے کہ لگاتار سرکار گمبیرتا سے دیکھ رہی اس بات کو کیا آپ لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلے بتایا گیا تھا ہزار کے آس پاس کوٹ بتایا گئے تھے پورے دیش میں اور صرف اب ڈھائی سو کے آس پاس کوٹ بنے ہوئے تو کیا یہ گمبیرتا کا لکشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گمبیرتا کا لکشن ہے کیونکہ لگاتار راہول تریویدی نے جو بات بتائی ہے کہ سرکار گمبیر ہے میں بلکل سرکار گمبیر نہیں اور میں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ اگر آپ کو حقیقت جانی ہے تو آپ کوٹ میں آئیے آپ دیکھیں گے کہ ایک کوٹ روم اس کے بعد کوٹ کے پاس کام ہوتا ہے بیل اپلیکیشن تمام طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب تک ایسے کیسے پچاس سال سے پرکریا چل رہی ہے دیکھیں اگر آپ میں پچیس پچاس سال میں نہیں جانا چاہتا اگر آپ سپیس فکر ججز کی بھرتی ٹرائل کوٹ مطلب صرف ٹرائل کوٹ اس ججز کا کام صرف ٹرائل چلانا ہونا چاہیے اگر ایسے آپ فاسٹ ٹریک کوٹ کی رشنہ نہیں کریں گے تو اسی طرح ڈیلے ہوتا رہے گا اور صرف جواب داری ایک دوسرے کی اوپر ڈھکیلنے سے کوئی ہونے والا نہیں ہے انویسٹی ہونا نہیں ہے انویسٹی گیٹنگ اجنسی کو آپ کو ٹرین کرنا ہوگا اور سپیشل کوٹ ونی فور ٹرائل پرپس جن ججز کا کام صرف ٹرائل چلانا ہوگا اگر ایسے سپیشل فاسٹ ٹریک کوٹ کی آپ ساپنا نہیں کریں گے تو ایسے کیسز کا جلدی نپٹالہ نہیں ہوگا اور اگر آپ کنکشن نہیں دلا پائیں گے تو آپ صرف سجا کچھ بھی تائے کر کے آپ ڈیٹرین ٹیفیک نہیں لا سکتے جی اور یہاں پر بات صاف ہے جی ہمارے پینل جی ہمیں بار بار بتا رہے ایک طرف پولیس کی طرف سے جو بھی ریپ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں جنرلی جو آئیو نیوپ کیا جاتا ہے جیسا کی ابھی پادیاء جی کہہ رہے تھے آئیو کوئی کونسٹیبل نہیں ہوتا ہمیشہ یا تو اس آئی رینگ کا ویکتی ہوتا جس کو آئیو بنائی جاتا ہے اور اس کو لگ بھگ لگ کی ساری جانکاری ہوتی ہے سمسیہ یہ ہے کہ جو کوٹ ہیں اور جو پولیس ہیں ان کے بیچ کا سامنجس ہے اور جو سمسیہ ہیں آج ہر اسٹیٹ میں جو جیسیاری سرویسز کے لیے جو ویکنسی ہیں ججوں کی بھرتیاں جیسیاری سنکھیا میں ہو رہی ہیں اور مجھے آشا ہے کہ آنے والے سمجھ میں جیسیاری میں نوکری ملے گی اور اس سے جو فاسٹ ٹریک کوٹ کی بات چل رہی ہے وہ فاسٹ ٹریک کوٹ کی بات بھی صحیح ہوگی اور اس کو implement کیا جائے گا جی بیرحال حقیقت راہول ترویدی اس وقت حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسے ایک طرف فاند ڈپادیا کہہ رہے کہ انویسٹ گیشن میں کھامیہ رہ جاتی ہے تو دوسری طرف ہمارے پاس پریاب کوٹ نہیں ہے ہمارے پاس پریاب جج نہیں ہے کہ یہ کیس ٹرائل میں جائے اور کنوکشن تک پہنچے جو آروپی ہے اسے سکت سکت سزا دی جائے یعنی ہونے کے باوجود آروپی یہ جانتے ہے کہ وہ بچ کر بھاگ سکتے ہے ہماری کنوکشن ریٹ درش آتی ہے ہر سو میں سے صرف تیس آدمی ہی سزا ہوتی ہے یعنی بس کل ملا کر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سرکشت رکھیں اور اب یہ ماتا پتا کے من میں ہے بینا ربانی آپ نے سیکس ایڈوکیشن کی بات کی کس طرح بچوں کو زیادہ آویر کیا جائے اس کے علاوہ ماتا پتا ٹیچرز سکول کیا کر سکتے بچوں کو سرکشت رکھنے کے لیے کیا کر سکتے پہلے تو سیکس ایڈوکیشن as سبجک جاندر پرکشن اور پیدا سبجک می بی بچوں سے چیل کو دماغ میں بیٹھ جائے جائے بچوں ان کے اندر اندر الارم پیدا ہو جاتا ہے یہ ماں باپ اور تیچر کا مین رسپونس بیٹھ ہم سب جتنے بھی ایڈل سہیں ماتا بیم ماتا فاہر انکل اور آنٹ دروازے گھر کے داروزے کھولے ڈانا جانا لگا رہتا everybody kud no parent had to worry ہمارے بچے کہاں گئے وہ دن گئے ہمیشہ کے لئے اب ہم لوگ کی رسپانسبلیٹی ہے ان بچوں کو آج کے بچوں کو پیرنس کو اور ٹیچرز کو یہ سمجھانا اگر اسی یہ ہی ہے سراؤنڈنگز for a child to grow up initial early years in this period they have to get the safety and the understanding so that their future years they will know how to demand for their safety their protection and if they see anyone misbehaving in that education they will be taught to scream or say no or complaint or take the person's name out loud but we don't have to say anything because they have never been taught uncle 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 یہ ہاں کرتے رہتے ہیں i'm shocked to hear کہ سات سال کی بچی دس مہینے سے she was being raped by a neighbor or by whatever what a terrible traumatic way of living for a poor child یہ ہمارے ہم جو figures آپ بتا رہے ہیں these are only a little minor amount that are being reported think of the larger numbers that go unreported out of fear and shame i know so many rape cases and the neighbors وہ کہتے ہیں ہم پولیس کا پولیس تو کہتے ہیں ہر جگہ ہر گھر میں ریپ ہوا ہے کون بات کرے گا ان کی بے بشارم کی بات جس کی وہ پیچھے کرے گا بینہ جی بینہ جی بینہ جی جیسے کہ آپ کہہ رہی ہے کہ ایک کلچر ہونا چاہیے ایک نیا کلچر اوبر کر آنا چاہیے ہم ہم سبھی میں کہ آس پاس میں جس طرح سے یہ بیوار ہو رہا ہے دوسری بیوار ہو رہا ہے تو اگر اس میں ایک سوماد ہونا چاہیے بیندرہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کی ایک پرنالی تیار ہو سکتی ہے ہمارے سماج میں آپ کو کیا بیشواس ہے کہ پولیس کے ساتھ بھی بینہ جی بینہ جی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں بیندرہ کو جس پرکار سے یہ بچے ولنریبل ہوتے ایسی جگہ جو ہوتی ہے کیا ان جگہوں پر نگرہ نہیں رکھی جا سکتی ہے کیا پیرینٹس اور باقی جو لوگ ہے جاگروک ناغریک ہے اس پورے مدے کو لے کر زیادہ گمبرتہ دکھا سکتے ہیں دیکھیں اس میں سارے سٹیکھولڈرز کو ہمیں سنسٹیٹائز کرنا پڑے گا پولیس تو نشطی طرح سے ایک مہتپون سٹیکھولڈر ہے لگے پولیس کے پاس تو بعد میں بچے پہنچیں گے پہلے بچہ اپنے پریوار میں یادے تر معاملے اس طرح کے جو inappropriate touch وغیرے کے معاملے ہیں یہ تو پریوار سے شروع ہوتے ہیں پھر پڑوس میں اسکول میں جگہ جگہ ہر جگہ آپ کسی بھی سب سماج میں گلی گلی آپ پولیس نہیں کھڑا کر سکتے تو آپ کو ایک سنسٹیٹائزیشن کا پروسس کرنا پڑے گا جو جیسا بینا کہہ رہی تھے اس کو ہم سیکسٹر ایڈوکیشن کو بھی ان کی جندگی کا ایک پارٹ بنا سکتے لیکن اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم پڑوسیوں کو پریوار والوں کو خود بچوں کو پھر پولیس اور عدالت سے جڑے ہوئے جو ایجنسیز ہیں ان سب کو ہمیں سنسٹیٹائز کرنا چاہیے اور ایک ماحول بنانا چاہیے جہاں ہمارے بچے سرکشت محسوس کر سکیں جی راہل ترویدی آپ نے جیسے بار بار ہمیں بتایا اور ایجی ریولیوشن جی جی بینا جی راہل ترویدی جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے پوکسو کے نیموں کو اور قڑے کیے تھے آپ کے سرکار نے ریپ کو لے کر جو قانون ہے اس میں نیموں کو بھی آپ کے سرکار نے قڑا کیا تھا یہ بتائیے کیا سرکار پولیس سسٹم کو سنسٹیٹائز کرنے میں اب بڑا رول یہاں پر سنسٹیٹائز کرنے کا کام کرے گی پہلا سوال دوسرا سوال یہ کیونکہ اس مددے کو کئی سرکار کنارے کر دیتے بات کرنے کی بات نہیں کرتے اس پر سیکس ایڈوکیشن جو مینا بینا روانی نے کہا کیا نیشنل ایڈوکیشن پولیسی جو بن رہی ہے کیا اس میں سیکس ایڈوکیشن بھی جوڑا جائے گا کیا سے کمپلسری بنایا جائے گا ہمارے سکولوں میں دیکھئے پہلے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہے کہ سیکس ایڈوکیشن کو اسکول لیول پہ کیسے لیا جائے جو نیشنل نیشنل پولیسی ایڈوکیشن کی نئی بن رہی ہے جس کا ڈرافٹ آلماس تیار ہو گیا ہے اس میں کوشش کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے دیکھئے ہمارے سمسماج میں اور جس طرح کے پاریواری ایک پریشت بھومی ہیں اس میں اس سیکس ایڈوکیشن کو کس طرح سے اسکول کے اسطر پر اور خاص کر پر پریمیری لیول پر کیسے بچوں تک پہنچایا جائے کیا اس کا طریقہ ہو کیسے سمجھایا جائے اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی اس ڈرافٹ میں کہ اس ڈرافٹ میں اس کو ڈالا جائے لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے کہ سوال قانون بنا دینا اس کے لیے ہی الگ سے مہلا اور بالوکاس منترالے کی ایک نئی منترالے ہی بنایا گیا ہے اس سرکار کے طرف سے تو سرکار پوری طرح سے گمبیر ہے اس مدے کو لے کر لیکن جو سارے پینلیس کر رہے ہیں وہی میں بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اسی سماج میں رہ رہا ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ اپنے آس پڑوس کی جمہداری کو سمجھنا کہ اگر کوئی پڑوس کا بچہ ہے وہ بھی میرا بچہ ہے اور اپنے بچے کے ساتھ اس کے اوپر بھی ایک نجر رکھنا اور کسی پر بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو کتنا بھی آس کا نجدیکی ہو کتنا بھی بشواسی ہو حد سے زیادہ بشواس نہیں کرنا کیونکہ آج کے لیٹ میں maximum cases یہی دیکھے گئے ہیں خاص کر بچوں کے معاملے میں کہ جو اس طرح کے اپرات کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریوار سے ملے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے جانکاری کے لوگ ہوتے ہیں یا تو رشتہ داری ہوتے ہیں تو سرکار تو گمبیر ہے ہی اور جو نئی نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی لائی جا رہی ہے اس میں اس کے درافٹنگ میں جو نئے درافٹ تیار ہو رہا ہے اس میں کچھ چیزیاں اور جوڑنے کی ہیں اس میں اس تیکس ایڈیوکیشن کو بھی رکھنے کا بات چل رہا ہے اس پر ڈیویٹ کو کیسے اور زیادہ لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لائق بنایا جائے لیکن سبجیکٹ یہ ہے کہ سینٹر کے ساتھ اسٹیٹ کے بھی سبجیکٹ ہے پولیس جو ہے اس میں سارے اسٹیٹ کو بھی سامنے آنا پڑے گا اور تب ہی ایک بہتر محول بنے گا سب سے جلوری ہے نیالے پہ ایک فاسٹ ٹریک کورٹ بنے جس میں الگ سے ایسے معاملے کو سلجھائے جائے تو یہ تمام چیزیں جو تمام پرکریہ ہیں اگر ایک ساتھ مل کر کام کریں گی تب شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اپرادیوں پر انکوش لگایا جا سکے بہرحال یہ صاحب مندار کی پڑے قانون کے باوجود جو ہے یہ پر conviction نہیں ہو رہا یہ پر سزا نہیں دی جاری اور اسی چکر میں ہم دیکھ رہے کی سنکیہ بڑھتی جاری ہے ساتھ سیکس ایڈیوکیشن پر اب تک ہماری سرکار کی یا ہمارے دیش میں کسی طرح کی ٹھوس پالیسی نہیں ہے یعنی زمیداری کہیں نہ کہیں آکر ہمارے در پر رکھ جاتی ہے اگر ہم ماتا پتا ہے تو یہ ہماری زمیداری ہو جاتی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو سرکشت رکھیں کیونکہ نہ ہی آپ اس وقت پولیس پر وشواز کر سکتے ہے آپ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہے کہ آپ کا بچوں کے ساتھ وہ گھر میں ہوتا ہے گھر والوں کے ہاتھوں ہی ہوتا ہے پچاس پسن یعنی آدھے سے زیادہ کیس جو ہے گھر میں ہوتے ہیں تو جب بچہ آکر آپ سے کچھ کہتا ہے تو بچوں پر وشواز کی بڑوں پر رہی ہی یہ ہاں خبرو بولک